اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ بسم اللہ پرنی چاہیے کیونکہ اس سے اللہ تعالی ہمارے اس کامیں برکر ڈالتے ہیں اس لئے آپ اپنے دن میں کوئی بھی کام شروع کریں تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع کریں آج ہم نے اسلامیات کا باب نمبر دو کا سبق نمبر چار کے سوال جواب کرنے ہیں ہمارے پاس پہلا سوال ہے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں دن اس کا جواب ہے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے سوال نمبر دو جمعہ کو چھوٹی عید کی طرح کا دن کیوں کہا جاتا ہے جمعہ کے دن مسلمانوں کے لئے چھوٹی عید کے مترادف ہے مترادف کا مطلب ہے طرح ہے اس دن امام صاحب نماز جمعہ سے پہلے حطبہ دیتے ہیں جس میں مسلمانوں کو اچھے کاموں کی ترگیب اور مذہبی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے یعنی کہ تمام مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے کون سے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اور عجر دے گا اور کس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کی ازان کے وقت کاروبار کے مطلب کیا حکم دیا ہے سوال نمبر تین اور سوال نمبر پانچ کا ایک ہی جواب ہے اس لئے آپ نے سوال نمبر تین کا بھی یہی جواب لکھنا ہے اور سوال نمبر پانچ کا بھی یہی جواب لکھنا ہے ترجمہ مومنوں جب جمعہ کے دین کی نماز کے لئے ازان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لئے جلدی کرو اور حرید و فروت تر کر دو تر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو اپنے تمام کاروباروں کو چھوڑ کر جلدی جلدی سے وقت پر مسجد پر پہن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز جمعہ ادا کریں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی کام دوبارہ سے کر سکتے ہیں لیکن نماز جمعہ کے وقت پر جانا ضروری ہے اور ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے سوال نمبر چار کسی حاصل مجبوری کے بغیر تین جمعہ نماز کے لئے مسجد نہ آنے والوں کے بارے میں حدیث لکھیے اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ حضرت محمد کا ذکر کہیں پر بھی آتا ہے تو ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان پر درود بیجیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی حاصل مجبوری کے بغیر تین جمعہ تک مسجد میں نماز نہیں پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بدنصیبی کی مہر لگا دے گا اس سے پھر کبھی درست راستے پر چلنا نصیب نہ ہوگا اس سے مراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نراز ہو جائے گا اس کو گمراہ کر دے گا اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے نراز ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت میں وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ پر وقت پر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی تمام دعائیں اس سے کریں اسی طرح ہمارے سوال جواب کا سلسلہ یہاں پر ہتم ہوتا ہے